سردیوں میں سانس کا پھولنا خاسی کا آنا اور ایسے ہاتھ پر کہیں یہ درد کا محسوس ہونا یہ ہارٹ اٹیک کا اشارہ تو نہیں کر رہا تو دیکھئے سمجھتے ہیں اس کو موڈل کے تھوڑھ کہ ایسے وقتی کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر پریم پی اتریجا میں آلٹرنیٹیو میڈیکل پریکٹیشنر ہوں یو ایس سے اور ڈینمارک سے سسکشت ہوں فوڈ سائنٹس اور ایم ایسی پی ایڈی فورن سے کیا ہوا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارا دل جو ہے کام کرتا ہے یہ دل جو ہوتا ہے بائیں طرف ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کی پوزیشن ہے اور اس کے نیچے یہ جو بلڈ سرکولیشن ابھی دکھائیں گے ہم الگ سے کہ کہاں کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہارٹ ہے تو ہارٹ کے جو ٹکڑے ہیں اس کے کون کون سے حصے ہیں اس کے اندر جو ہیں چار چیمبر جائیں یہ اوپر گئے ایک چیمبر آٹریم وینٹریکولر یہ آٹریم یہ وینٹریکولر یہ رائٹ سائیڈ اور یہ لیفٹ سائیڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیلی نسے ہیں یہ جو ہیں گندہ کھون لے جا کر فیفڑے کے اندر جائیں گے اور فیفڑے سے صاف کھون واپس یہاں سے ہوتا ہوا ادھر سے یہ ایسے کرتا ہوا آٹریم سے لیتا ہوا اس وین میں آئے گا اور یہ وین جو ہے اوپر یہ جو آورٹا ہے اس کا ایک فٹ اوپر حصہ ہوتا ہے تو یہ بلڈ سرکولیشن جو ہے آپ کو بازو میں دے گا دونوں بازووں میں گلے میں اور دماغ تک لے کے جائے گا اور اس کی جو نیچے کی نسے ہیں یہ دیکھئے دل کے دورے سے اگر ہم یہ سارے پیٹ کو ہٹایا اور یہ بڑی آنٹ کو یہ پورے حصے کو ہم نے ہٹایا تو یہ دیکھیں یہ جتنی بھی لال ناڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ سوچ کھون کو باقی حصوں میں لے کے جائیں گی اور سارے شریف کو پوشٹک ہار دیں گے اور ٹھیک رکھیں گی تو اب اس کا جو ہے یہ سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے گندہ کھون جو ہے یہاں آیا اور اس طرف سے نیچے وینٹریکولر میں گیا اور یہاں سے یہ پھر گندہ کھون جو ہے فیپڑوں کی طرف جائے گا دونوں طرف اور وہاں سے صاف ہو کر واپس اس چیمبر میں آکے یہ یہاں سے جاتے ہیں یہاں دیکھیں یہ والز ہوتے ہیں اس والز سے یہ جاتا ہوا یہاں سے ہوتا ہوا پورے بلٹ سرکولیشن میں کرے گا اب تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو ہارٹ اٹیک ہے یہ کس کارن سے ہو سکتا ہے اب جیسے ہم سردیوں میں یا کیسے بھی اس پرکار کا کھانا کرتے ہیں کھاتے ہیں جو فیٹی ہوتا ہے اور ہم اس میں سردی کی وجہ سے باہر سیر کرنے بھی نہیں جا سکتے ہیں تو جب سیر کرنے نہیں جاتے ہیں زیادہ فیٹی چیزیں کھاتے ہیں زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو فیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کولیسٹرول میں ایسے زیادہ میٹھا بھی جتنا اپیوگ ہو گیا انرجی کے لیے میں کنورٹ ہوگا وہ فیت میں کنورٹ ہوگا تو کولیسٹرول جو ہے یہاں اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس پرکار یہ چھوٹی چھوٹی نسو میں یہ جو دل کے اوپر ہیں یہ آرٹریز اور وینز اس کے اندر آرٹریز میں خاص کر جب یہ کولیسٹرول جمع ہوگا تو بلڈ سرکولیشن کیونکہ ہارٹ کا جو رول ہے جو ہے وہ جو ہے پمپنگ کا کام کرتا ہے پمپ کرتے ہوئے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ تین طرح کی جو ہے نا لیئرز ہوتی ہیں اس کے سیپٹم کلاتا ہے بیچ کا ایک باہر کی لیئر ایک اندر کی لیئر جو بھی آرٹریز کا ہوگا تو اس میں جو ہے ان کی لیئرز جو اندر کی ہیں وہ جو ایک اس طرح کا فلو رکھتے ہیں کہ آپ کا بلڈ کا جو فلو ہے وہ ٹھیک سے جائے اور بیچ کے جو ٹیشوز ہیں وہ پمپنگ کا کام کرتے ہو اور باہر کا جو ہے اس کو طاقت دیتا ہے اب اس کے اندر اگر آپ کی وین کے اندر یا آرٹری کے اندر یہ کولیسٹرول جمع ہوگا تو وہ درد کرنے لگے گا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتے ہیں آپ کو ایکسرسائز کرنا ضروری ہے کھانا ایسا کھانا چاہیے جو آئل فری ہو آئل کم سے کم ہونا چاہیے کیونکہ بیس گرام کے ریکوارمنٹ ہے اور یدی اس طرح کے آپ کی ریکوارمنٹ آتی تو کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ہے آپ ان کے ماتھے پر یہاں جو ہے تھوڑا وہ کریں گے اور سب سے پہلے اس سے پہلے بھی اس کو چھاتی پر تھوڑا سا وہ پریشر دیتے ہوئے ریبز کے اندر سے بچا کے اور یہ اس انگلی کو اس پرکار یہ جو ہے یہاں ایسے پریس کریں گے اور اس پیچ میں آپ اپنے کسی ساتھی کو کسی رشتے دار کو ڈاکٹر کو بلوانے کی بھی وہ کوشش کریں گے اور اس کو جیسے بھی ایمبولینس پہ لے کے جائیں گے تو یہ چیزیں یہ کریں گے اور ہو سکے تو سواربٹول کی ٹیبلٹس جو جبان کے نیچے رکھی جاتی ہے وہ ہے اور ڈاکٹر کے سمپرک میں جتنی جلدی سے جلدی آئیں گے ای سی جی کرنی پڑے ایکو کرنی پڑے جو بھی ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے تو وہاں پر جا کے پتا چل جائے گا یہ ہارٹ اٹیک سے جڑا ہوا ہے یا عام زکام خانسی کے وجہ سے درد ہوا ہے تو اس کے ایک تو یہ ایک دم سے جو طریقہ بتایا ہے ایکیو پریشر کا یہ بہت ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے جو یہ ہے تو پہ یہاں پہ پریشر ڈالیں گے یہاں پہ ڈالیں گے یہ دیکھئے یہاں یہاں یہ جو پوائنٹ ہے ایدھر اور یہاں پہ یہاں پہ ان جگہوں پہ اگر کسی گیس کی وجہ سے بھی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور بار بار جو ہے یہاں جتنا زیادہ سے زیادہ کریں گے وہ اتنا ٹھیک رہے گا اور پیشنٹس کو ہے اس کو آرام کرنے دینا ہے لٹانا ہے ٹینشن میں نہیں آنا ہے پینک میں نہیں آنا ہے تو اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہوگی ایکسرسائز ضرور کرنی ہے اگر آپ باہر ٹھنڈ سے ڈرتے ہیں تو رضائی سے نکل کے اپنے چھوٹا کمرہ ہے بڑا ہے پونہ گھنٹہ عام طور پر چلنا چاہیے تاکہ آپ ایسی چیزوں سے بچے رہے ٹینک یو ویری مچ اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے کنال پلس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتے شیئر کیجئے اور ہم سے سمپر کرنے کے لئے وقتی حطروف سے کرنا ہے تو سیون زیرو ون فائی ون فائی ڈبل ٹو تھری ون اور ادر وائز کنال پلس کا بھی نمبر دیا ہوا ہے وہاں پر آپ سمپر کر کے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں تینک یو سو مچ